ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا دوسطو ایڈم پیس نے رومن ریک سے فرائیڈ نیٹ سپنگ ڈان میں پہلے را ارمال 2021 کے لیے کانٹریک سائن کروا لیا اور اس کی بعد انہوں نے بتایا کہ WWE کانٹریک میں ایسا لکھا ہے کہ جب بھی کوئی اپوننٹ میں سے پہلے انجرڈ ہو جائے تب WWE اوفیشلز اس انجرڈ اپوننٹ کی جنگہ کسی دوسرے سپسٹار کو رکھ سکتے ہیں اس ٹائٹل میچ میں اور پھر ایڈم پیس نے ناٹک کیا کہ ان کی نیمیں انجری آ چکی ہے اور کیونکہ وہ خود WWE اوفیشل ہیں اس لیے وہ ان کی جنگہ کے ونوانس کو رکھنے والے ہیں اس لیے وہ ان کی جنگہ کے ونوانس کو رکھیں گے یونیورسل چیمپیشپ کے میچ میں اور رومن نے اس میچ میں پہلے ایک سٹوپلیشن بھی ایڈ کروا دی تھی جو کی ہے لاس مین سٹینڈنگ میچ یعنی کہ ان دونوں میں سے جو بھی ریفری کے دس کاؤنٹ کرنے تک گیرا رہے گا وہ ہار جائے گا اس میچ میں اور کیونوانس نے ریٹان آ کر رومن کے ساتھ راور عمل 2021 میں فائٹ کرنے کے لیے کانٹریک بھی سائن کر دیا ہے اور یہ تیسری بار ہے جب رومن کا میچ ہونے جا رہا ہے کیونوانس کے ساتھ یونیورسل چیمپیشپ کے لیے اور اس سے پہلے دو بار رومن نے جے اوسو کی مدد سے کیونوانس کو پہلے ٹیل سی میں اور پھر اس ٹیل کیج میچ میں ہرا دیا تھا دوستو اگر اس میچ میں کیونوانس نہیں جیتے ہیں تو انہیں پھر لمبے سمیں تک یونیورسل چیمپیشپ کا میچ نہیں ملنے والا اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اس میچ میں بھی رومن کی مدد ان کے کزن جے اوسو کرنے آئیں گے اور کیونکہ اس میچ میں ڈسکالیفیکشن بھی نہیں ہوگی اس لیے رومن لو بلو بھی دے سکتے ہیں اور جے اوسو بھی اگر انٹرفیر کریں گے تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس لیے بیٹنگ آٹس کے حساب سے بھی اس میچ میں ڈا ٹرائبل چیف رومن ریکس کی جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ یہ رومن کا مومنٹم ابھی بہت ہی زیادہ ہے اور مجھے نے لگ تک ریسل مینیہ سہتیس سے پہلے رومن کو کوئی ہرا کر یونیورسل چیمپیشن بن پائے گا لیکن اگر اس میچ میں کسی نے انٹرفیر کر کے رومن ریکس کو ہروا دیا تو پھر یہ چانسز رہیں گے کہ رومن تھرٹی منس روار عمل میں انٹر کریں اور وہ اس سال کا تھرٹی منس روار عمل جیت جائیں ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میچ میں کس کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں کیونوینز یا پھر دھا ٹرائبل چیف یونیورسل چیمپین دھا ہیڈ آف دھا ٹیبل رومن ریکس کومنٹ کر کے مجھے ذو بتائیں دوستو جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ اس سال ریسل مینیہ پھر سے دو دن ہونے والا ہے اور پرشلے سال ریسل مینیہ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ایک بھی فینس نہیں آئے تھے کورونا کی وجہ سے لیکن اس بار ریسل مینیہ میں فینس آنے والے ہیں اور رنگ سائیڈ نیوز نے بتایا ہے کہ ریسل مینیہ کے دونوں دنوں میں لگ بھگ پچیس ہزار فینس آنے والے ہیں اور ریسل مینیہ سیتیس دس اپریل اور گیارہ اپریل دوہزار اکیس کو دے گا اور رومن سے جب انٹرویو دیتے ہوئے یہ پوچھا گیا کہ ان کا اور روک کا میچ فینس کو کب دیکھنے مل سکتا ہے تو رومن ریکس نے بتایا کہ کیونکہ ریسل مینیہ 39 ہالی ووڈ میں ہونے والا ہے اور روک بھی اب ہالی ووڈ کے بہت بڑے سپسٹار بن گئے ہیں اس لئے رومن روک سے ریسل مینیہ 39 میں فائٹ کرنا چاہتے ہیں جب ریسل مینیہ ہالی ووڈ میں ہوگا اور بیٹنگ آٹس کے حساب سے زیادہ چانسز ڈینیل برینڈ کے ہیں سال دوہزار اکیس کا منس راہ رمل جیتنے کے اور دوستو ابھی آپ اپنے سکرین پر وہ سارے بیٹنگ آٹس دیکھ رہے ہوگے جن سپسٹارز کے زیادہ چانسز ہیں روہ رمل جیتنے کے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سال 30 منز روہ رمل کون جیتے گا کومنٹ کریں مجھے ذو بتائیں اور روہ رمل 2021 ہنڈیا میں ایک فروری 2021 کی صبح سالھے چار بے سے اس کا کیک آف شو دے گا اور اس کا مین شو سالھے پانچ بے سے سونی ٹین ون اور سونی ٹین تریپا دے گا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میں آپ سے جلدی ملتا ہوں تب تک کیلئے گوڈ بائی